داہور ہائے کورٹ کے فیصلے کا خلاف تحریک انصاف کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سمات جسٹس عمر اتابندیال کی سربراہی میں تین رکری بین سمات کر رہا ہے تحریک انصاف کے وکیل جبکہ پی ٹی آئی وکیل باب روان نے دلائل کا آغاز کر دیا آپ کا موقف ہے ہمارے ارکان بیرون ملک ہیں جسٹس اجازو لیسن کے جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے ملک کے اندر موجود ارکان ایک دن میں پہنچ سکتے ہیں جسٹس اجازو لیسن کے جانب سے مزید کہا گیا کہ دوسری سائٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سو ستانوے ووٹ لیے چیف جسٹس سے کہا کہ کس بنیاد پر لاہور ہائے کورٹ کے حکوم میں مداخلت کریں پی ٹی آئی نے دوبارہ انتخابی عمل کے لیے سات دن کا وقت مانگ لیا ہے جبکہ جسٹس اجازو لیسن کا کہنا تھا کہ سات دن کا وقت دینا مناسب نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کے مطابق محمد خان بھٹی سیکرٹی پنجاب اسمبلی ہیں آپ کے ارکان کو اسمبلی میں پہنچنے میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا جسٹس اجازو لیسن کے جانب سے سمات کے دوران یہ بھی کہا گیا جبکہ بابر آوان نے کہا ہمارے ارکان کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیا کیا آپ چاہتے ہیں پنجاب سات دن تک وزیراعالہ کے بغیر رہے یہ سوال کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے تفصیلات جانے کے نمائندہ دنیا نیوز کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر بتائیے گا سمات سے متعلق سپریم کورٹ میں جو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف جو تفیل کی گیتی تحریک انصاف کی جانب سے اس پر سمات جو ہے وہ جاری ہے تحریک انصاف کے وچیل جو امتیاز تدیتی ہیں وہ ویڈیو لنک پر اس سمات میں جو ہے وہ کامل ہوئے ہیں تاہم اس پر اہم ریمار جو ہے چیف جسٹس پاکستان کے وہ سامنے آئے ہیں اور چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کتنا بس درکار ہے دوبارہ ری الیکشن اگر کروانے ہو اور ری گوٹنگ ہونی ہو تو اس کے لیے کتنا بس درکار ہے جس پر جو بابا روان ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے دس دن کے لیے جو ہے ذہن میں رکھ کے آیا تھا کہ دس دن کا بس درکار ہوگا ہے لیکن مجھے سات دن چاہیئے جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ سات دن دینا تو نائنصافی ہوگی تاہم اس پر جسٹس جازل ایس نے یہ کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ سے بندے دستیاب نہیں ہیں جسٹس جازل ایس نے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کہتا جو ارکان دستیاب نہیں ہیں ان کا انتظار کیا جائے جسٹس جازل ایس نے ریمار تسویر شاہر کے موجودہ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جسے لوگ ایوان نے دستیاب ہوں ان سے ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے چیف جسٹس پاکستان نے اس میں یہ بھی کہا کہ اتلافی نوٹ میں ووٹنگ کی تاریخ جو ہے وہ کل کی ہے ایک اس میں اہم پوائنٹ جو سامنے آیا کہ بابا روان نے یہ کہا کہ جو عثمان بزار اس وقت کے وزیراعلا کا ان کو بہال کیا جائے لاہور ہائی پورٹ کے پیسلہ کیلوشنی میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کی مطابق عثمان بزار سجا جو وزیراعلا سنجاب کی طور پر بہال کیا جانا رہی جس پر جسٹس پاکستان نے کہا یہ تو کسی طرح بھی ممکن نہیں ہو سکتا ایجسٹس ایجازل ایسن نے یہ بھی تاریخ بزار سجا اللہ کا جب الیکشن ہوا تھا تو اس وقت سے واضح نہیں تھا اور اس کی سمات جو سپریم پورٹ میں چل رہی تھی پہلے مناسبت سے بات کریں اور اس کے بعد دوسرے نکہ جو ہے ایجسٹس ایجازل ایسن نے یہ بھی کہا تاہم ایجسٹس ایجازل ایسن جو ہم نے اس میں کہا کہ قانونی طریقے سے منتظر وزیراعلا کو گورنر کام جاری رکھنے کا کہہ سکتا ہے تاہم جب تک وزیراعلا نہیں ہوگا تو کابینہ بھی موجود نہیں ہوگی ہائی کورٹ چاہی ہے کہ صوبہ میں حکومت قائم رہے تاہم ایجسٹس ایجازل ایسٹس ایجازل ایسٹس ایجازل ایسٹر کیا کہ اگر آپ سات دن کا وقت مانگ رہے ہیں تو سات دن کے کرمیان کون وزیراعلا ہوگا ایک صوبہ ہے تب سے بڑا صوبہ اور اس کو غیر وزیراعلا کے نہیں چھوڑا جا سکتا چیز جیسے تو پاکستہ نے یہ بھی کہا کہ نگران وزیراعالہ تب ہوتا ہے جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تحریکن صاحب نے اتنی اکسریت کی کوئی اکسریت جو ہے وہ ثابت نہیں کہ حمدر شہباز کو ملے پچیس ووٹ نکل گئے پچیس نکال کا تحریکن صاحب سے کتنے ارکان جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں جسی زیادہ رہتے ہیں یہ بھی پوچھا کہ اگر جو نمبر گیم ہے اس میں دیکھا جائے تو کتنے لوگ جو ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں اس سارے سلسلے میں اگر پچیس ووٹ مسلمی قمون کے جو حمدر شہباز کے حق میں آئے تھے اگر وہ نکال گئے جائیں تو ان کی تعداد کتنی رہتی ہے اور اس کے بعد پاکستہ تحریکن صاحب سے جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی رہتی ہے اس پر جو تحریکن صاحب سے دوسرے وکیل ہیں ساتھل صورتی ان سے یہ کہنا تھا کہ پچیس جو ارکان ہیں ان کو پر نکال گئے جائے تو ہمارے ارکان ایک سو ون سکسی نائن بنتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اکسریت نہیں ہے ایوان میں کسی کے پاس اکسریت نہیں ہے فیصل جو وکیل ہیں پاکستہ تحریکن صاحب کے انہوں نے بھی کہا کہ ایوان میں کسی کے پاس ابھی اکسریت نہیں ہے اس کیس کی سماعت جا وہ بھی چل رہی ہے اور یقین بینچی جیسے سربراہی میں اس کیس کی سماعت کر رہا ہے جی کمر یہ بھی بتائے گا چونکہ آپ کارروائی کو قریب سے دیکھ رہے ہیں امکانات کیا ہیں کیا مزید مغلت مل جائے گی پی ٹی آئی کو پاکستہ تحریکن صاحب کے جانب سے جو کہا گیا ہے کہ ان کو دس دن کی مغلت کے لیے کہا گیا تھا جو وہ دس دن کی مغلت دیں اور اس کے بعد جس طرح لوگ جو ہیں ان کے شامل ہو جائیں گی لیکن اس میں جس میں گزشتہ روز پریس وانکس کے دوران جو ہے پرویز علاہی صاحب نے اکراف ہے کہ وہ ان کے پاس اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حج پر گئے ہونا ہے تو دس روز کے اندر حج مکمل کر کے واپس آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا ساہم اب سپریم کورٹ اس فیصلے پر رہے ہیں سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر یہ کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے اختلاف کرنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اتنی سماس کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلے جاری کیا ہے اور اس کے بعد آپ کی رپیٹیشن ہے وہ ہم نے سن لی ہے اس کی وجہ سے اس پر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب کتنا وقت سرکار ہوگا تو جس میں سات دن کی مولت پہلے بابا روان نے دس دن کا کہا اس کے بعد سات دن کا کہا کہ سات دن کی مولت ان کو پرام کی جائے اور اس کے بعد اس پر ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ سات دن بعد ہو تو چیز جیسٹس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ سات روز تک وزیرِ اللہ کے بغیر وہ اس ایوان کو چلایا جائے کہ اتنا مولت صوبہ اور اس میں وزیرِ اللہ نہ ہو وزیرِ اللہ کی عدم وجودی میں ایک صوبہ جوابہ چلتا رہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا دیکھنے ہیں کہ دلائل ان کی کانر سے جائیں گے اس کے بعد یہ قبر آپ ساتھی موجود رہے گا سپریم کورٹ میں سمات جاری ہے داہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تریک انصاف کی اپیل پر سمات دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ سمات کر رہا ہے سبتین خان سمیت جو پی ٹی آئی کی ترخواستیں ہیں اور اپیلیں ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس وقت جو اہم نکتہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو بار بار استفسار کیا جارہا ہے پی ٹی آئی کے وقلہ سے وہ یہی کیا جارہا ہے کہ ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ کتنا مناسب وقت آپ کو ترکار ہوگا کہ آپ اپنے جتنے بھی آپ کے عرشتانے اسیمبلی ہیں ان کو لے کر آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں عدالت بار بار جو استفسار ہے وہ پی ٹی آئی سے یہ کر رہی ہے کہ ہمیں آپ ریزنیبل ٹائم بتائیں ایک مناسب وقت بتائیں کہ اگر آپ کو چوبیس گھنٹے میں آپ کے عرشتانے اسیمبلی جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے تو ہم اٹھالیس گھنٹے کر دیتے ہیں لیکن اس میں آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی اور اگر ملک کے کسی بھی حصے میں آپ کے عرشتانے اسیمبلی ہیں تو وہ کم از کم چوبیس گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں اسیمبلی میں اور الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور ری پول میں حصہ لے سکتے ہیں اس موقع پر باب اروان نے کہا کہ ہمیں سات روز درکار ہوں گے کیونکہ ہمارے جو پانچ اہم لوگ ہیں وہ اس وقت ان کو الیکشن کمیشن نے نوٹفائی نہیں کیا اس وقت سپرین پورٹ آف پاکستان نے تیس منٹ کا وقفہ کر دیا ہے اور وقت دے دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ یہ بتائیں کہ انہیں کتنا وقت درکار ہوگا اور یہ انہیں بتانا پڑے گا کہ کتنا وقت انہیں درکار ہوگا کہ وہ اپنے ارکان اسیمبلی کو اسیمبلی تک پہنچائیں اور اس انتخاب میں حصہ لیں اس وقت سپرین پورٹ آف پاکستان نے تیس منٹ کا وقفہ کر دیا ہے اور محلت دے دی ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ تیہ کر کے بتائیں کہ ان کے ارکان اسیمبلی کتنے کم سے کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں اسیمبلی میں اور اس انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں یہ وہ پوچھ کر بتانے کا کہا گیا ہے پی ٹی آئی کے وکیل ڈاکٹر بابر عوان کو اور یہ کہا ہے کہ وہ اپنے قیادت کے پوچھ کر بتائیں کہ کتنا وقت لگے گا کہ ارکان اسیمبلی ان کے پہنچیں کیونکہ یہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی سب سے اہم جو چیف ایگزیکٹیف کا عوضہ ہے اس کا معاملہ ہے اور اس میں کسی بھی صورت جو ہے وہ تاخیر نہیں کی جا سکتی لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تیس منٹ کا وقت دے دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ تیہ کر کے بتائیں کہ ان کے ارکان اسیمبلی کتنے کم سے کم وقت میں اسیمبلی میں پہنچ سکتے ہیں لہذا سپریم کورٹ نے اس وقت ملتوی کر دی ہے تیس منٹ کے لیے اچھا امیر پی ٹی آئی کا معاقف ہے ان کے کچھ